ساتھویں بات جو نماز شروع کرنے سے پہلے سیکھنی ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ظاہر فولی وجہ کشتر المسجد الحرام قرآن کریم میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اس کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور گردن اور سینے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور دونوں پاؤں پر برابر وزن ہو نماز جب پڑھیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک پاؤں پر وزن زیادہ ہو کسی ایک پر کم ہو تو چہرے کا رخ سینے کا رخ گردن کا رخ پاؤں کا رخ یہ سب قبلے کی طرف ہونا چاہیے بعض اوقات لوگ چہرہ بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں نماز میں کچھ لوگ اٹھا دیتے ہیں کچھ لوگ ٹانگیں ایسی کر کے کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں تو نماز میں چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اس طریقے سے پاؤں کر کے کھڑا ہونا یا ایسے کر کے کھڑا ہونا یہ خلاف سنت طریقہ ہے اور اسی طرح گردن کو جھکانا سینے کو جھکانا نماز میں یہ بھی خلاف سنت ہے اور نماز پڑھتے وقت ایک بات یہ بھی جو ساتویں بات ہیں کہ پاؤں سیدھے ہوں قبلہ رخ ہو اور ایڈیوں کو نہ تو جوڑے ہیں نہ بہت زیادہ فاصلہ رکھیں اسی طرح ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے یعنی ایڈیوں کو بلکل جوڑ کے اس طرح نماز پڑھنا یہ بھی خلاف سنت ہے پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے بہت زیادہ پھیلائیں بھی نہیں جو ہر انسان اپنے وزن اور جسمانی ساخت کے مطابق ہو سکتا ہے کسی کو اتنی پاؤں پھیلانا پڑے کسی کو اتنا پھیلانا پڑے کسی کو اتنا پھیلانا پڑے وہ اس کی جسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن بالکل نماز میں پاؤں جوڑ کے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت عمل ہے اس طرح نماز میں پاؤں برابر ہونے چاہیے اسی طرح نماز میں پاؤں برابر ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے جس طرح آدمی رف کسی مود میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح نماز نہ پڑی جائے دونوں پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم اس کم کم اس کم چار انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کی جسم کس طرح کا ہے آپ کی جسمانی ساخت کس طرح کی ہے اس کے حساب سے وہ فاصلہ آپ بڑھا سکتے ہیں جو ایک محتدل طریقہ ہوتا ہے اس انداز سے اور نماز میں جو بہت زیادہ پاؤں پھیلا دی جاتے ہیں اس پر میں پہلے بھی کئی دفعہ ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ حدیث میں جو الفاظ آئیں کہ ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملایا جائے تو حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ اور ٹخنوں کو ٹخنے کے ساتھ اور ایک حدیث میں گردن کو گردن کے ساتھ تو ظاہر ہے اس حدیث کے الفاظ ساری حدیثوں کو جمع کریں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب حقیقی معنی میں ملانا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی سیدھ میں لے آئیں یعنی اگر آپ صف میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ والے نمازی کے اور آپ کے ٹخنے ایک سیدھ میں ہو ساتھ والے کی گردن اور آپ کی گردن ایک سیدھ میں ہو ساتھ والے کی کندے اور آپ کی کندے ایک سیدھ میں ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کندے سے کندہ بھی ملائیں گردن سے گردن بھی ملائیں ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس لئے اس کو اس مفہوم میں لے کر ٹانگیں بہت زیادہ پھیلانا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے موسیقی